مرحبا شکار میں ڈاکٹر نلن کمار سوری آپ کے ساتھ چلیے ایک اور مہتون جانکاری شیئر کرتا ہوں کہ دیکھئے جو آنسو ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہوں گے آپ کو آئے بھی ہوں گے اپنی لائف میں اپنی جیون میں یا اوروں کے آتے دیکھے بھی ہوں گے تو یہ آخر کیسے بنتے ہیں یہ ان کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر آنسو نہ بنے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے تو چلیے اسی پہ ایک چھوٹا سا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دیکھئے جو آنسو آنا ہے یہ ہماری بھاوناوں کو وقت کرتے ہیں اگر جو وقتی بہت دکھی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تب بھی ان کو آنسو آتے ہیں اور ویسے بھی یہ چوبیس گھنٹے ہماری آنکھوں میں آنسو بنتے رہتے ہیں دن رات ہمیشہ بنے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھ جو ہے یہ سوفٹ بنی رہتی ہے لوبریکینٹ اس میں بنا رہتا ہے ہمیں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اور ہم اچھی پرکار سے اپنا جو دیکھنے کا سسٹم ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ آنسو نہ بنے ریگلر چوبیس گھنٹے نہ بنے تو کیا ہوگا کہ آنکھیں ہماری ڈرائی ہو جائیں گی سوک جائیں گی بہت سارے سمٹم بن جائیں گے یہ ڈرائی آئی کے وشے میں میں الگ سے ایک ویڈیو میں چرچہ کروں گا یہاں کےول ہم بات کر رہے ہیں آنسو کیسے بنتے ہیں ان کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے تو دیکھیں جو آنسو ہے یہ ہمارے یہاں ایک گلینڈ ہوتی ہے جسے ہم لیککریمل گلینڈ کہتے ہیں یہ اپر اور آوٹر سائٹ پہ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی گلینڈ ہوتی ہے جس میں سے چوبیس گھنٹے جو آنسو ہیں وہ بنتے رہتے ہیں وہ ہماری جو کورنیا ہے کنجکٹائیوہ ہے اس کو موائسٹ رکھتے ہیں گلہ پن رکھتے ہیں اور آنکھ کے پاس ایک چھوٹا سا پنکٹم ہوتا ہے چھدر ہوتا ہے وہاں سے یہ لگاتار ہماری ناک میں ایک پورا سسٹم ہوتا ہے ایک نلکی ہوتی ہے وہ ناک میں آتے رہتے ہیں یہ ایک نارمل فینومنا ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنسو جو ہیں یہ لگاتار چوبیس گھنٹے ہماری جو لیکریمل گلینڈ ہے یہ تھوڑا تھوڑا بناتی رہتی ہے لیکن جب ہم دکھی ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مطلب ہیپینیس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ لیکریمل گلینڈ جو ہے ادھیک ماترہ میں آنسو بناتی ہے تو اتنا زیادہ اوور فلو ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹے سے پنکٹم میں سے یہ جو آنسو ہیں ہماری ناک میں پونھ روپ سے نہیں پہنچ باتے اور اس کی وجہ سے وہ اوور فلو ہو کے ہماری آنکھوں سے باہر نکل آتے ہیں اور یہ دیکھئے نیچر نے اتنا ڈیفنس میکنیزم بنا رکھا ہے کہ جب آپ اتنے دکھی ہوتے ہیں یا اتنے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے مستقش میں کوئی زیادہ ویاکلتہ آ جائے بہت زیادہ پرشانی آ جائے آپ ٹینشن میں آ جائیں یا اتنے زیادہ خوش ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے بھی کوئی آپ کے مانسک ایک طرح سے ویسپھوٹ ہو جائے تو اس کو روکنے کے لیے اسے تھامنے کے لیے ایک سمبھاؤ میں لانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ آنسو بنتے ہیں اور جس کی وجہ سے رو لینے سے دکھی ہو لینے سے تو یہ یا خوش ہو جانے سے ایک طرح سے ریلیکسیشن آ جاتا ہے شانتی مل جاتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مستقش کے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی روک جو لگ سکتے ہیں اس سے بہت حد تک آپ کو ریلیکسیشن مل جاتی ہے اور آپ ان سے بچ جاتے ہیں تو آنسو آنا بھی ایک بہت بہت جروری ہے اگر آپ دکھی ہیں تب بھی آنسو آ جانے چاہیے رو لینا چاہیے جس سے کیا آپ ریلیکس ہو جائیں اور اگر بہت جیدہ خوش ہیں اس میں بھی آنسو آتے ہیں وہ بھی آنے بہت جروری ہیں جس کی وجہ سے کہ آپ میں سمبھاؤ آ جائے ایک ریلیکسیشن کی سٹیج آ جائے تو یہ جو ہمارا برین ہے جب ہمیں کوئی سٹوملیشن ملتا ہے باہر سے چاہ دکھ کا یا کوئی ڈر کا یا کوئی پین فول بہت خوشی کا ملتا ہے تو برین کا جو ہمارے وہاں پر ایک چھوٹا سا بادام کے آکار کا ہائپو تھلمس ہوتا ہے اس کو یہ نہیں ڈیفرنشیٹ کر سکتا کہ یہ خوشی کے آنسو آنے چاہیے یا دکھ کے آنسو آنے چاہیے اسے جو وہ بھاونائیں ملتی ہیں اس کو وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہ ہماری گلینڈ کو اور اس میں سے یہ جو ہے سکریشن شروع ہو جاتا ہے ادھیک ماترہ میں جو آنسو بننے لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ویکتی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب بھی وہ اس کی آنکھوں میں وہ رونے لگ جاتا ہے تو اس پرکار سے آپ دیکھئے ہم اس کی تین کیٹیگری میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ایک بیسل ایک ایریٹینڈ اور ایک ایموشنل تو بیسل کیا ہوا کہ جو چوبیس گھنٹے ہمارے آنکھوں میں آنسو بنتے رہتے ہیں اور اس کے اندر وہ چوبیس گھنٹے جب لیوبیوکینٹ ہماری آنکھ ہوتی رہتی ہے اس میں موائسٹر بنا رہتا ہے اور ہم آسانی سے بینا ڈرائنس کے ہم اپنی آنکھوں کو جو ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو آنسو ہوتے ہیں یہ آنے بہت جیدہ جروری ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ایسے سے پدارت ہوتے ہیں جو ہمارے آنکھوں کے لیے بہت ہیل فل ہوتے ہیں دیکھیں اس میں لپڈ ہوتا ہے سوڈیم ہوتا ہے کوٹیشیم ہوتا ہے کچھ انٹی باڈیز ہوتی ہیں کچھ پروٹین اس پرکار کی ہوتی ہیں لائسوزائم ہوتے ہیں تو یہ پانی ہوتا ہے تو یہ جو آنسو آتے ہیں یہ ہمارے لیے بہت فیدے مند ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آنکھ میں کوئی انفیکشن نہیں ہو سکتا بیکٹریل انفیکشن نہیں ہو سکتا یا کوئی ویرل انفیکشن ہونے کے چانسز بہت بہت کم ہو جاتے ہیں اور دوسری بات جیسے میں نے کہا آنکھ جو ہے ہمیشہ موائسٹ بنی رہتی ہے تو جس سے ہمیں اس کا بینیفٹ ملتا ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب آدمی بہت رو لیتا ہے تو اس کی ناک اسے ساف کرنی پڑتی ہے کیونکہ وہ پانی جو ہے ناک کے اندر اتنا آ جاتا ہے کیونکہ رومال سے یا ہاتھ سے اسے یہ ناک کو ساف کرنا پڑتا ہے کی وہ آنسو جو ہیں اس پنگٹم سے ہماری ناک کے اندر چلے آتے ہیں اور جو اوور فلو ہوتے ہیں وہ ہمارے چیرے پہ آ جاتے ہیں اگر آپ کے آنسو آپ نے پی بھی لیے نہیں ہوتا کیونکہ اس میں already بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں انٹی بارڈیز ہوتی ہیں جو شریر کے لیے فیدہ ہی کرتے ہیں تو اگر آنسو آپ نے پی بھی لیے تو اس کا کوئی بھی نقصان ہمارے شریر کو نہیں ہوتا پھر بات کرتا ہوں دیکھیں irritant آنسو ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سمیں ہوا چل رہی ہوتی ہے بہت تیجی سے یا دھول کا کوئی کن پڑ جائے یا مرچ کا کوئی ہاتھ لگ جائے یا کوئی کیمیکل آپ کی آنکھ میں پڑ جائے یا پیاج ہی آپ کاٹتے ہیں تو اس کی چھیٹیں جو ہیں وہ آنکھ میں پڑتی ہیں تو اس سے جو بہت سارا پانی نکلتا رہتا ہے جہاں میں بتاتا چلوں کہ اگر پیاج سے آپ کو بہت زیادہ نکلتا ہے تو اسے پہلے فریج میں رکھ دیجئے فریج میں رکھنے سے وہ تھنڈا ہو جائے گا اس میں سے جو ہے پھر اتنی جلدہی آپ کو آنکھوں پر جب آپ پیاج کٹیں گے تو ایریٹیشن نہیں ہوگی آنکھوں میں پانی نہیں آئے گا اور جس سمیں بھی آپ کو کوئی کیمیکل یا ایریٹیشن آنکھ میں پڑ جاتا ہے تو اس سمیں دھیان پوروک سے آنکھ کو دھو لینا چاہیے جس سے کی آنکھ میں کوئی نقصان نہ ہو جائے تو یہ ایک ایریٹینٹ کی بات ہوگی اسی پرکار سے ایموشنل آنسو ہوتے ہیں جو جیسے میں نے بھی کہا کہ بہت جدہ دکھ ہو بہت جدہ خوشی ہو کوئی پینفل کنڈیشن ہو یا کوئی ڈر کی بھاونہ آپ کے اندر آگئی ہو تو جس کی وجہ سے آنکھوں میں سے پانی آنے لگ جاتا ہے آنسو آنے شروع ہو جاتا ہے اب جو مین بات میں کرتا ہوں کہ ان کے ٹیسٹ کے بارے میں دیکھیں یہ عام طور کو بہت لوگوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ ویسے تو آنسو جو ہوتے ہیں نمکین ہوتے ہیں اس میں وہی ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن آدمی جب بہت جدہ سیڈ ہوتا ہے بہت جدہ کروڈیت ہوتا ہے اس کے بعد جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کھٹے پن پہ ہوتا ہے ہلکے کھٹے پن پہ ہوتا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں اس میں جو سوڈیوم لیول ہے اس کی سٹیٹ بڑھ جاتی ہے وہ ایسیڈیٹک ہو جاتا ہے وہ آنسو ایسیڈیٹک ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہمارے موں میں ٹیسٹ آتا ہے تو وہ کھٹا پن ہوگا اور اسی پرکار سے اگر جو آنسو ہیں وہ بہت زیادہ جب خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ آپ کو آنند مل رہا ہوتا ہے تو اس کے جو آنسو ہوتے ہیں اس میں سوڈیم کا لیول کم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ آنسو میٹھے ہوتے ہیں اب یہ پتہ لگانا کہ کہیں یہ مگرمچ والے آنسو تو نہیں ہیں اس کے لیے اگر آپ اس کا اگزامن کر لیں گے ان آنسو کو ٹیسٹ کر لیں گے مایکروسکوپیکلی یا لیبارٹری میں جا کے کر ٹیسٹ کر لیں گے تو پتہ بھی یہ بھی لگ سکتا ہے کہ یہ وقتی واقعی دکھی ہے یا یہ مگرمچ کے جو ہم عام بہتشاہ میں کہتے ہیں کرکوڈائل ٹیئرز وہ تو نہیں ہیں تو یہ بھی اس کے ساتھ یہ بات ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنسو جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں آپ کی بھاوناوں کو سنبھاؤ لانے کے لیے بہت جیدہ جروری ہوتے ہیں جو وقتی دکھی ہوتا ہے اس کو جرور رولا لیجئے بہت جروری ہے اس کا رونا نہیں تو وہ پاگلپن بن سکتا ہے اس کے اندر بہت جیدہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے اداسی میں جا سکتا ہے اسی پرکار سے جب بہت جیدہ خوشی ہوتی ہے تو اس کا بھی نقصان ہو جاتا ہے اسے بھی رو لینا چاہیے اسے بھی جتنی خوشی میں جتنے آنسو نکلتے ہیں نکل جانے چاہیے نہیں تو یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے لوگوں کو ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے ہائی بلڈ پیشر ہو جاتا ہے برین ہیمریج ہو جاتی ہے ان کو مانسک جو اتنی پرشانیاں بن جاتی ہیں کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے نیچر نے ہماری سپر نیچرل جو پاور ہے اس نے ہمیں اتنا بڑا ایک ڈیفنس میکنزم دیا ہوا ہے کہ آنسو آنے بہت زیادہ جروری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ جو ہیں ایک سم بھاو ہو جائیں ریلیکس ہو جائیں شانت ہو جائیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رو لینے کے بعد وقتی میں ایک شانتی کا بھاو آ جاتا ہے تو یہ آنسو جب آ جاتے ہیں تو یہ بھی ہمارے بلڈ سے ہی بنتے ہیں یہ اتنے زیادہ جو اس میں سے کیول آر بی سی نہیں ہوتے ہیموگلو بھی نہیں ہوتا ایک ترے سے یہ خون کے ہی آنسو ہوتے ہیں اتنا زیادہ پانی نکلتا ہے تو اس کے بعد جب بھی کبھی کوئی دکھی ہو اسے گلاس کا پانی پینا بہت زیادہ جروری ہوتا ہے اسی پرکار سے جو بہت خوش ہوتے ہیں ان کے بھی آنسو ہوتے ہیں تو انہیں بھی ایک گلاس پانی پینا چاہیے جس سے کی آپ کا ریلیکسیشن مل جائے گی شانتی مل جائے گی تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو میں سماپ کرتا ہوں میں نے سوچا کہ یہ بھی ایک ایک ٹاپک بن سکتا ہے اور آپ کو اس کا گیان دوں اگر یہ میرے ویڈیو آپ کو چھوڑے چھوڑے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اوروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اوروں کو بھی بتائیں اسی کے ساتھ میں آپ سے ویڈا چاہتا ہوں پھر ملوں گا پھر یہ اور کسی ویڈیو پر چرچہ کریں گے تب تک کے لیے نمشکار بے بے